اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہهم بحسان الیوم الدین اما بعد فعود باللہ السمع علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی ذوق فتنتکم محترم حضرات و خواتین پرفتن دور میں فتنے کی پہچان و شناخت اور ان سے بچاؤ کے تعلق سے بات چل رہی ہے ہم لوگ ایک ایک کر کے آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں آج جس فتنے کے بارے میں ہم معلوم کریں گے وہ ہے فتنہ قبر قبر کا فتنہ شریعت میں قبر کی آزمائش کو بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے سورت زاریات کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالی نے اس کو فتنے سے تعبیر کرتے ہوئے اہل قبر میں سے جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا دو قو فتنتکم تم اپنے فتنے کا مزا چک لو اور پھر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کے تعلق سے حدیث میں سرات کے ساتھ فرمایا کہ ہر نماز کی تشاہد میں تم عذاب قبر کے فتنے سے پناہ طلب کرو اور یہ جو فتنہ ہیں گویا کہ دنیاوی زندگی کے خاتن میں کے بعد آخرت کی زندگی کا یہ پہلا ٹھکانہ ہے پہلی منزل ہے اور جو اس قبر کے منزل میں کامیاب ہو جائے گا آخرت کے سارے منازل میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ قبر کا فتنہ بہت ہی عجیب اور بڑا فتنہ ہیں شاید کوئی اس سے بچ پائے پہلی منزل اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نسائی کی صحیح روایت ہے شکلوانی نے صحیح قرار دیا کہا کہ ما بال المومنین مومن کی کیا حالت ہے کیا بات ہے یفتنونا فی قبوریہم اللہ شہید ہر مومن کو قبر میں فتنے سے دوچار کیا جاتا ہے سوائے شہید کے شہید کے علاوہ ہر مومن کو فتنے سے قبر کے فتنے سے دوچار کیا جاتا ہے حضرت معاذ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جن کے وفات کی وجہ سے عرش الہی حرکت میں آگیا نبی نے فرمایا یہ روایت ہے حَذَا الَّذِي تَحَرَّقَ مِمَوْتِهِ الْعَرْشِ جن کے موت سے اللہ کا عرش ہلا جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شرکت کیے لیکن قبر میں رکھنے کے بعد قبر ان کو بھیجنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنے لگے اللہ اکبر کہنے لگے اور آپ نے فرمایا اگر کوئی قبر کے فتنے سے قبر کے بھیجنے سے نجات پاتا تو ساتھ بن ماز پا جاتے لیکن وہ بھی بچ نہیں پائے قبر ضرور بضرور ایک مرتبہ ہر مومن کو کتنا نیک کیوں نہ ہو بھیجتی ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ لیکن مومن کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی جیسے کوئی کسی کو گلے لگاتے ہیں تو قبر مومن کو گلے لگائے گی لیکن جو مومن نہیں ہے بہت بری طرح سے قبر کے فتنے سے دوچار ہوگا قبر اس کو دونوں طرف سے بھیجے گی اور اس کے ہڈیا بوٹیا سب ایک ہو جائے پس جائیں فرشتے اس کو ماریں گے ستر غز نیچے جائے گا دھس جائے گا اور بہتی خطرناک طریقے سے فرشتے اس کے ساتھ سلوک کریں گے قبر کے عذاب یہ میرا موضوع نہیں ہے قبر کا جو فتنہ ہے اس سے مراد اہل علم نے یہ لیا ہے کہ فرشتوں کے سوالات قبر میں تین سوالات ہوں گے اور تینوں کا تعلق عقیدے سے ہیں ایمان سے ہیں عامال سے نہیں ہیں کیونکہ ایمان عقیدہ یہ بنیاد ہے اس کے بعد عامال کی باری آتی ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے تو یہ سارے کے سارے ان کا تعلق عقیدے سے ہیں اللہ توحید رسول رسالت اور زندگی گزارنے کا طریقہ منحج یہ اسلام ہے قبر میں عامال کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جب انسان کامیاب ہو جائے تو عامال کا فائدہ اس کو ہوگا تو لہذا قبر کی یہ جو فتنہ ہیں ہر ممین کو اس میں دو چار ہونا پڑے گا اللہ شہید سوائے شہید کے حضرات قبر کا یہ جو فتنہ ہیں اس فتنے میں ہر ایک کو دو چار ہونا پڑے گا جس کو اللہ تعالی بچا لے کون قبر کے فتنے سے بچے گا اور ہم بھی قبر کی فتنے سے کیسے بچ سکتے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں حضرات یہ قبر جو کہ وحدت کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے کیڑے مکوڑے کا گھر ہے اور اجنبیت کا گھر ہے جہاں پر ہر ایک کو جانا ہے اور وہ حقیقی منزل ہے دنیا کی آئی مسافر منزل تیری قبر ہے تیری کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے یہ تو سفر ہے منزل قبر ہے جہاں پر آر ایک کو پہنچنا ہے اور یہ قبر کی زندگی سراسر غیب سے تعلق رکھنے والی زندگی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا وہ دنیا لگ ہے برزق کی دنیا ہے برزق قبر تو ہے کہاں آواز آ رہی ہے کہاں دھس رہی ہے وہ تو سام اوپر جیسے کہ اسے دکھتی ہے اللہ بہتر جانتا کہ اسے ہوگا لیکن ہوگا قرآن میں اللہ نے فرمایا حدیث میں نبی نے فرمایا تواتر کے ساتھ قبر کے فتنے اور عذاب کے تعلق سے ذکر آیا ہوا ہے اور یہ قبر روزانہ انسان کو پکارتی ہے کہ میرے پاس آنا ہے تنہائی کا گھر ہے کیڑے مکوڑے کا گھر ہے واشد کا گھر ہے اور اس کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قبرستان جاؤ اور کسرس سے یاد کرو تاکہ دنیا کی حقیقت کا تمہیں علم ہو کہ ایک نہ ایک دن یہاں جانا ہے اب یہ جو قبر کا فتنہ ہے آخرت کی پہلی منزل ہے اس کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے اور کون ہے جو قبر کے فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں آئی یہ ہم اس کو معلوم کرتے ہیں سب سے ان کو ثابت قدم رکھنے کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے ایمان میں پکے ہیں شرک نہیں کیے وہ لوگ قبر میں ثابت قدم رہیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے اس ٹیسٹ میں اس اگزام میں اس امتحان میں حدیث میں نبی نے اس کی مزید وزاد فرمائی کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے آخر آدمی تین قدم آتا ہے فرشتے آتے اس کو زندہ کرتے بٹھاتے ہیں بٹھانے کے بعد تین سوالات کرتے ہیں یہی قبر کے فتنے ہیں قبر کا یہ امتحان ہے اس تین سوالات اس امتحان کے تین سوالات اور امتحان بھی ایسا ہے بہت شارٹ اور جس کے سوالات آؤٹ جوابات دی آؤٹ اور اس کی تیاری کے لیے ساری زندگی اب بتائیے کہ اس میں اگر کوئی ناکام ہو کتنا بڑا بدنصیب ہوگا تین چھوٹے چھوٹے سوالات وہ بھی پہلے بتا دیا گیا تین بڑا ہے جواب اور چھوٹا ہے تمہارا رب کون ہے جواب اللہ تمہارے نبی کون ہے جواب محمد صلی اللہ سلم تمہارا دین کیا ہے سوال تو بڑے بڑے ہیں اسلام جواب اللہ نے بتا دیا سوال اللہ نے بتا دیا تیاری کے لیے ساری زندگی موقع دیا اب اس میں اگر کوئی فیل ہوا کتنا بڑا بدنصیب ہوگا قبر کا یہ فتنہ قبر کا یہ امتحان بچے گا کون جس کے پاس ایمان و عقیدہ مضبوط ہے جو شرک نہیں کیا اللہ کو اللہ مان کے راضی ہوا اللہ کا حق دیا شرک نہیں کیا نبی کے طریقے پر چلا بدات و خرافات انجام نہیں دیا اور دین اسلام کے منحج کو فالو کیا وہی کامیاب ہوگا جواب جو انسان دے دے گا اس کو فرشت ایک چوتھ سوال کریں گے تمہیں جواب کیسے معلوم ہوا وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تعلیمات حاصل کی قرآن حدیث کے علم حاصل کیا مجھے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوتا کہ قرآن حدیث جو نہیں پڑھے گا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے اور جو جواب نے دے نہیں پائے گا وہ کہے گا ہا ہا لا آدری مجھے معلوم نہیں ہے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا فرشتے کہیں گے تو نے نہ علم حاصل کیا استقامت جن کے پاس استقامت ہیں وہ قبر کے سوالات میں ثابت قدم رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے اللہ نے سورہ فصلت میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ استقامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ آلِ استقامت پر فرشتیں نازل ہوں گے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں ثابت قدم رہو درو مد اور جنت سے تم خوش ہو جاؤ تیسرا وہ انسان جو اللہ کے راستے میں کوشش کیا محنت کیا اللہ کے راستے میں کام کیا اللہ کے راستے میں رہ کر اپنی زندگی کو صرف کیا ایسا انسان قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا نبی نے فرمایا او امین من الفتان او امین من فتنة القبر پر اسی طرح سے چوتھا شہید ابھی ہم نے معلوم کیا کہ المؤمنون مَا مَا مَالُوا الْمُؤْمِنِينِ افْتَنُونَ فِي قَبْرِهِم اِلَّا شَهِيد شہید بچ جائے گا پانچ ہوا وہ انسان جو جمعہ کے روز یا جمعہ کے رات یعنی جمعہ رات دن ختم ہو کے رات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں وفات پایا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا نبی نے فرمایا مُسْنَدِ احمد کی روایت ہے مَا مِن مُسْلِمِ يَمُوتُ يَا مَالْجُمْعَ وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ يَلَّا وَقَاهُ اللَّهُ تَعْلَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ اللہ تعالی اس کو فتنہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا اسی طرح سے وہ انسان جو زندگی بر سورہ ملک تلاوت کرتا رہا اور سورہ ملک کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہا نبی نے فرمایا سورہ ملک قبر کے فتنے سے نجات دینے والی ہے قبر کے فتنے سے عذاب سے روکنے والی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں صحیح روایت ہے شکالبانی نے صحیح کہا ہے کہ ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر ٹنٹ لگا دیئے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے قبر کے اوپر ہی ٹنٹ لگا دیئے اور وہاں پر جب وہ آرام کرنے لگے تو قبر سے کسی کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور انہوں نے جا کر بتایا اور انہوں نے نبی سے بتایا تو نبی نے فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سورہ ملک جو زندگی کے بر تلاوت کرتا رہا قبر میں بھی تلاوت کرے گا تو اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اسی طرح سے حضرات جو انسان رمضان میں وفات پاتا ہے اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا جیسے کہ حدیثوں میں اس کی وضاعت ہیں نیز نبی نے بھی فرمایا کہ جو انسان پیٹ کی بیماری میں وفات پا گیا وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا صحیح روایت شکلوانی نے صحیح کہا من قتل ما یقتلو بطنو فلیعذب فی قبری جس انسان کو اس کے پیٹ نے پیٹ کے بیماری کی وجہ سے مسلمان وہ مر گیا ہے صحیح ایمان اور عقیدے والا ہے تو قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسی طرح سے جو آدمی غیبت نہیں کرتا ہے پیشاب کے چھیٹے سے بچتا ہے وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے قبر کے فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین